سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے پروپرٹیز آف فورتھ روٹس آف یونٹی کے اوپر مطلب کہ ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ون کا اگر ہم فورتھ روٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے چار جواب آئے تھے ایک جواب تو ہم جانتے ہیں جو ہم اورلی بتا دیتے ہیں کہ ون ہوگا ٹھیک ہے پھر ایک ہم نے دیکھا تھا اس کا جواب جو ہے وہ مائنس ون بھی ہو سکتا کیونکہ جیسے سکوئر روٹ کی جو ہم بات کرتے تو یہ بیسکلی سکوئر کا اولٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب کس نمبر کا سکوئر جیسے ہم کہتے ہیں جی فور کا سکوئر روٹ کیا ہوگا تو ہم کہتے ہیں جی اس کا سکوئر روٹ جو ہے مطلب ایکس کی دو ویلیوز ہم نے یہاں پر بتاتے ہیں ایک مائنس ٹو بتاتے ہیں اور ایک پلس ٹو اس لیے کہ پلس ٹو کا سکوئر بھی فور ہوتا اور مائنس ٹو کا سکوئر بھی فور ہوتا ہے اسی طرح اب جب ہم ون کی بات کر رہے ہیں تو ون کے حوالے سے جب فورتھ روٹ کی بات کریں گے تو اس کے چار جواب آئیں گے ایک تھا ون ایک مائنس ون پھر ایک آئیوٹا تھا اور ایک نیگڈیو آئیوٹا تھا ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی چار اس کے جواب آتے ہیں جو کہ پھر ہم نے ایک ویریبل کی شکل میں یہاں پر اس کو ایک سے ریزمبل کر کے ایک وین سالف کی تھی اور اس طرح سے یہ جواب ہم لائے تھے اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی کیا خاصیت ہے مطلب دیکھیں یہ جو ون ہے اور مائنس ون ہے ان میں یہ ریلیشن ہے کہ یہ دوسرے کے ایڈیٹیو انورسز ہیں ٹھیک ہے مگر دیکھیں اگر آپ یہاں پر اگر ہم انہیں ایڈ کریں مائنس ون میں ون کو ایڈ کر لیں یا ون میں مائنس ون کو ایڈ کر لیں ہمارا آنسر جو ہے وہ زیرو آتا ہے ٹھیک ہے یا نیگٹیو آئی اوٹا میں آپ پوزیٹیو آئی اوٹا آئیڈ کر لیں تو یہ ایک دوسرے کے کیا ہے جی ایڈیٹیو انورسز ہیں آنسر زیرو آتا ہے تو ایک پراپٹی ہم نے دیکھی کہ یہ جو روٹس ہیں فورت روٹ آف یونٹی کے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ایڈیٹیو انورسز ہیں مطلب یہ دو اور یہ کمپلیکس والے آپس میں ایک دوسرے کے ایڈیٹیو انورسز ہیں اور یہ ریل والے آپس میں ایک دوسرے کے additive inverses ہیں ٹھیک ہے جی یہ بات آپ کا سمجھ میں آگئی ہوگی اسی طریقے سے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ additive inverses کی میں نے بات کی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ایک short form میں یاد رہے کہ ہم نے یہاں پر کس چیز کو زیادہ focus کیا ہے اسی طرح سے اگر ہم اس سے next اگر دیکھیں تو ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ اگر ان تمام numbers کو آپس میں ان کا sum کر لیا جائے ٹھیک ہے جیسے اگر one میں میں add کرتا ہوں minus one ٹھیک ہے تو zero answer آئے گا اب zero میں first کریں میں iota add کرتا ہوں اور پھر اس میں میں minus iota بھی add کر لیتا ہوں تو ادھر سے بھی zero جواب آ رہا ہے مطلب zero ان دونوں کی وجہ سے zero اور ان دونوں کی وجہ سے additive inverses zero plus zero answer zero آ جائے گا مطلب کہ ہم نے دیکھا جو sum ہے ان تمام کا sum of all جو roots ہیں fourth root of unity ٹھیک ہے وہ کیا آتا جی all four یا four ہی کر لیتے ہیں all fourth root of unity fourth roots of unity جو ہے وہ کس کے ایک پل ہوتے ہیں جی وہ zero کے ایک پل ہوتے ہیں یہ بھی ایک property مطلب جہاں ابھی ہم equation میں جہاں پر ہمیں fourth root of unity سے deal کرنا ہوگا ٹھیک ہے وہاں پر ہم یہ result جو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آجے گا sum zero کے ایک پل اسی طریقے سے اگر ہم ان تمام جو ہمارے پاس یہ number ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ complex number ہے یا imaginary جو یہ roots آئے ہیں اگر آپ دیکھیں دوسرے کہ یہ additive inverses ہونے کے ساتھ conjugate بھی ہیں ٹھیک ہے تو conjugate کس طریقے سے ہیں کہ چلے میں اس کو اسکرین کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ iota ٹھیک ہے ایک root ہے اور اگر اس کا conjugate لیا جائے تو minus iota ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں یہ بھی بات ہوتا چل رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی conjugate ہے ٹھیک ہے جو کہ imaginary roots ٹھیک ہے imaginary imaginary roots جو ہیں imaginary roots of roots of fourth fourth roots of unity جو ہیں وہ کیا ہیں جی are conjugate conjugate ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے اگر ہم last میں دیکھیں تو ہم نے ایک اور بات study کی کہ اگر ان تمام کا product لے لیا جائے ٹھیک ہے جیسے one ہے اس کو multiply کر دیں minus one سے ٹھیک ہے مطبع سارے جو roots ہیں اس کو multiply کر دیں minus iota سے اس کو multiply کر دیں plus iota سے تو ہمارے پاس جو جواب آتا ہے one into minus one minus one اور iota into iota مطبع minus ایک تو plus minus minus iota square اور اب اس کے بعد اگر minus one کو minus iota سے multiply کریں تو iota square آئے گا اور iota square جو ہے negative one کے ایک پل تو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس یہ fourth root of unity ان کا product ہے product ہے all جو ہمارے پاس roots آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس روٹ 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 آ رہے ہیں اس کو copy کر لیتا ہوں کیونکہ سیم سٹریٹمنٹ آ رہی ہے یہ کتنا آتی یہ مائنس ون آتا ہے یہاں پہ لکھ دیں گے equal to negative ون ایک یہ بس property آگی اس طرح سے اب جب ہم نیکس ٹائم جب ہم روٹ آ روٹ آ رہے ہوں گے تو ہمیں ان کی یہ properties پتا ہوں گی تو ہم اس سے بڑے آسانی کے ساتھ ان properties کو استعمال کرتے ہیں اپنے problems ہیں جو کہ ہمارے mathematical questions میں آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ان کو ہم بڑے آسانی سے solve کر سکیں گے